بھیل وارہ کے ایک ہوتل میں موڈل کے جریے منتری رام لال جاٹ کو ہنی ٹریپ میں فسانے کی ساجش کا کھلاسہ ہونے کے بعد منتری جاٹ کی پرتکریا سامنے آئی ہے انہوں نے کہا کہ راجستان میں کسان راجنیتی اور کسانوں کے نیتا کو ختم کرنے کے لیے یہ گھنونی ساجش رچے گئی تھی لیکن پولیس نے اس کا پردہ فاش کر دیا ہے جوہدپور میں موڈل کے تیس جنوری کو ہوتل سے کود کر سوسائٹ کرنے کی کوشش کرنے کے معاملے میں جوہدپور کمیشنریٹ پولیس نے کھلاسہ کیا ہے کہ موڈل کو بلیک میل کرنے اور راجست منتری رام لال جاٹ کو ہنی ٹریپ میں فسانے کی ساجش چل رہی تھی ساجش کے آروپی یوک اکشا شرما اور یوتی دیپالی کو گرفتار کر لیا گیا ہے منتری جاٹ کو ہنی ٹریپ کرنے کے لیے دونوں نے موڈل کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کی بھیل وڑا میں سرکیٹ ہاؤس کے سامنے ہوتل میں ٹھہرانے کے دوران ویڈیو بھی بنایا پھر ریپورٹر بن کر منتری جاٹ کے پاس فائل لے کر کام کروانے کے لیے بھیجا گیا منتری نے کام ہونے میں ایس سمرتستہ جتاتے ہوئے اسے لوٹا دیا تھا جوتپور کے ڈی سی پی ویسٹ بھون بھوشن یادوں نے منگلوار دیر شام بتایا کہ راجہ سمنتری کو ہنی ٹریپ میں فزانے کی ساجش بھیل وڑا میں کی گئی تھی ان دونوں نے ہی موڈل کے نہاتے ہوئے کا ویڈیو بنا کر اس کے جریعے بلیک میل کیا موڈل کے ساتھ ہی آروپی اکشت دو انے یوتیوں کو لے کر سرکیٹ ہاؤس کے سامنے ایک ہوتل میں رکا تھا اس کی آئی ڈی میں پتا بھیل وڑا کے تلک نگر کا تھا لیکن اس نے کہا کہ اس کا آفیس جیپور میں ہے یہاں کسی کام سے آیا ہے پولیس کی جانچ میں سامنے آئے کہ اکشت دو جار سولہ میں جیپور میں پکڑی گئی ہنی ٹریپ گینگ کا ماسٹر مائنڈ تھا آروپی اکشت ارف ساغر ارف چینو ارف نتن شرما خود کو پترکار اور لائجنر بتا کر پربھاؤ شالی لوگوں کو ہنی ٹریپ میں فزاتا رہا اس کے خلاف ورش دو جار سولہ اور دو جار انیس میں بھی ماملے درج ہوئے دو جار سولہ میں جیپور میں درج ہنی ٹریپ کے ماملے میں سترہ لوگوں میں اکشت شرما بھی جیل گیا تھا اس ماملے کا وہ ہی ماسٹر مائنڈ تھا ایسو جی نے اکشت شرما کے ساتھ وکیل نوین دیوانی وکیل نتیش بندو اور ویجی سنگھ سعید انہے آروپیوں کو گرفتار کیا تھا موسیقی